محمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم و علی آلی و اصحابی المعین اما بعد فاعوه باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در وظائف کے تمام دیکھنے بالکل السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامنی زیبکار آج کے اس ویڈیو میں ماہ رمضان کی چاند رات کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت اور مجرب وظیفہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور سب سے پہلے میں تمام سامنی زیبکار کو ماہ سیام کی آمد کی مبرک بات دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ماہ سیام کی ڈھیروں برکتیں رحمتیں اور اس کے فجود و برکات سے بہرمند ہونے کی تفیق عطا فرمائیں سامنی زیبکار یہ بڑا بابرکت بازمت مہینہ ہے حضور نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ پورے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور صلاة التراوی پڑتا ہے یعنی تراوی کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور رب کریم نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا سامنی زیبکار ماہ سیام کی بڑی فضیلت ہے بڑا مقام ہے اور اس میں دو گھریاں ایسے ہی آتی ہیں جو کہ بڑی برکیف ہوتی ہیں پرسکون ہوتی ہیں یعنی سہری اور افتاری کا وقت آپ جو بھی دعا مانگیں گے رب کریم آپ کی دعاں کو قبول فرمائیں گے تو جتنا ہو سکے اس ماہ سیام میں عبادت کریں رب کریم کو رازی کریں روزے رکھیں پرانے پاک کے ختم کریں نوافل پڑھیں تراوی کی نماز ادا کریں انشاءاللہ رب کریم آپ پہ اپنا کرم فرمائیں گے تو آپ نے سب سے پہلے ماہ سیام کی چاند رات کو دو رکت نماز نفل ادا کرنے ہیں نفل برائے توبہ نفل برائے حاجت اور نفل برائے قبولیت یہ تینوں نیتیں آپ نے اکٹھی کرنی ہیں اور دو رکت نفل آپ نے ادا کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے چاہے آپ کے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے چاہے مالی مسائل ہیں کاروباری مسائل ہیں گھر کی پریشانیاں ہیں خاندان کے مسائل ہیں رشتوں کے مسائل ہیں آپ اس میں پیار محبت اتفاق نہیں ہے یہ آپ کے دشمن زیادہ ہیں حاسدین کی تدا زیادہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رب کریم آپ کی ہر مشکل کو دور فرمائیں گے آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی اور رب کریم آپ کی حاجات کو پورا فرمائیں گے نوٹ فرمالیں کہ دو عمل میں نے آج کیسے ویڈیو میں بتانے ہیں پہلا عمل آپ چاند رات کو کریں اور دوسرا عمل آپ چلتے پھرتے ماہ رمضان میں جتنی بار وعیت کریم آپ پڑھ سکتے ہیں رمضان مبارک کی چاند رات کو آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درودِ عبراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے یہ آیت کریمہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے پانسو پچتر بار یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے خسبن اللہ و نعم الوکیل اور آخر میں آپ نے ایک سو ایک مرتبہ سورہ کریش پڑھنی ہے آخر میں آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پھر پڑھنا ہے اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہوگا یہ عمل ادا کرنے کے بعد آپ نے رب کریم سے دعا کرنی ہے اپنی حاجات کو اپنی مشکلات کو رب کریم کی برگاہ میں پیش کرنا ہے انشاءاللہ یہ عمل اتنے زیادہ فائدہ دینے والا ہے اس کا بڑا اثر ہے تو رب کریم آپ کی دعاوں کو قبول فرمائیں گے یہ عمل آپ ماہ رمضان کی چاندرات کو لازمی کریں اور خدا خاصتا آپ پہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے پریشانی آتی ہے جب سارے ظاہری دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی آپ یہ عمل کر لی یا کر لیں انشاءاللہ یہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا اس کے ناوہ سورہ المومنون کی آخری آیت ہے یہ آیت تو چھوٹی سی ہے لیکن اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا اب ماہ رمضان میں چلتے پھرتے بیٹھتے اکھتے یہ آیت کریمہ بلا کسی حساب بغیر کسی تعداد کے لاکھوں میں پڑھیں انشاءاللہ رب کریم آپ پہ کرم فرمائیں گے ماہ رمضان میں آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ اگلے دن وہ حاجت بھی پوری ہوگی آپ کی جو مشکل ہوگی انشاءاللہ مشکلات بھی ختم ہوں گی آپ کے دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ آپ کو ایک عجیب سی کیفیت نصیب ہوگی ذہنی قلبی اور روحانی سکون نصیب ہوگا اور رب کریم آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے تو ماہ رمضان میں یہ دونوں عمل لازم کریں انشاءاللہ آگے بھی ماہ سیان کے حوالے سے بہت سارے ویڈیوز آپ کے سامنے آتے رہیں گی اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو صحیح معنوں میں ماہ رمضان سے فردہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور رب کریم آپ کو اس پاک مہینے کا عدب و حطرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ عبادات کریں دعائیں مانگیں جہاں اپنے لئے دعا کریں وہاں دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لئے دعا کریں انشاءاللہ رب کریم اپنا کرم فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے و آخر دعوانا ان الحمدللہ و بالعالمین